ڈیرے سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں بی ایسی تھرڈ سمیسٹر میٹس اسکل میں پڑھایا جانا والا کورس کوانٹیٹیٹیو اپٹیٹیوڈ اینڈ لوجیکل ریزننگ ہے اس میں یہ سارے کوشن میں نے ڈاکٹر آر ایس اگبال کی بک سے لیے ہیں جن کے پاس بک ہے وہ بک سے بھی ان کوشن کو سال کر سکتے ہیں اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اس لیکچر کے طرح اپنی اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں آج کا یہ ٹوپک جو میں نے لیا ہے اس میں وہ ہیں ڈیریکشن بیس پرابلمس اور آرینجمنٹ بیس پرابلمس جیسے فرسٹ کسٹن ہے یہ ہمارا ڈیریکشن کا ہے اس میں ہم ڈیریکشن کا ایک چارٹ یا فگر بنا لیتے ہیں جیسے یہ نورت ہے یہ ہماری ساؤت ہے یہ ہماری بیسٹ ہے اور یہ ہمارا ڈیریکشن ہے اس کے اکورڈنگ ہمیں پوشن کو سال کرنا ہے اب جیسے ایک اس میں اوریجن پائنٹ لے لیتے ہیں یہ اوریجن پائنٹ ہے کونال ورکس ٹین کلومیٹر ٹوارڈز نورتھ نورتھ میں وہ دس کلومیٹر چل رہا ہے فروم دیر ہی ورکس ٹکلومیٹر ٹوارڈز ساؤتھ ساؤتھ میں وہ پھر سے ٹکلومیٹر چل کے یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ بچاوہ ڈیسٹرنس ہمارا چار کلومیٹر ہو جاتا ہے اوریجن سے تو وہ تین کلومیٹر یہاں پر اس پوائنٹ پر آ جاتا ہے اور ہمیں کلکلیٹ کرنا ہے How far and in which direction is he with reference to his starting point starting point ہمارا یہ है یہاں سے یہ ڈسٹرنس میں نکالنا ہے یہ دیکھئے ڈیسٹرنس میں نکالنا ہے یہ و vasہ جو جسٹرنس پر آ جائے گا 5 km اور یہ ڈائرکشن ہے یہ ہماری نورتھ ہے یہ ہمارا ڈیسٹرنس پوائنٹ ہے اور یہ ہماری east direction ہے تو یہ اب ہمارا 5 km north east direction میں یہاں پر وہ final point پر کھڑا ہے تو یہ ہمارا اس کے آنسر ہے اس طرح سے ان کی calculation کرنی ہے ایسی second question ہے یہ بھی اسی طرح کا Johnson left for his office in his car he drove 16 km towards north اس میں بھی direction دے رکھے ہیں اسی حساب سے اس کو solve کریں گے ایسی third question میں angle کے حساب سے چلنا ہے تو اس میں ہم clock ہے clock جو ہے ہماری اس طرح سے یہ پورا angle ہمارا اگر یہ point ہے origin تو یہ پورا ہمارا 360 degree ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے divide کر لیں گے 90-90 degree میں اور تب ہم اس کو solve کرتے ہیں ایسی fourth question fifth question face کے اوپر ہے direction اس میں بھی 100 degree درکس clockwise چلتا ہے پھر انٹر clockwise چلتا ہے اس طرح سے solve کرنا ہے 7th question 8th دردرے scroll کر رہے ہیں student آپ ساتھ ساتھ بھی question solve کر سکتے ہیں otherwise اس کا pdf link description box میں ہے وہاں سے آپ copy کر کے آرام سے بیٹھ کے solve کر سکتے ہیں 9th question پھر 10th سب اسی طرح seven friends a b c d e f g are sitting around a circular table facing either this center or outside ایک round table ہے اس میں سات سات friends بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا face یہ center center کی طرف ہے اور outside اس طرح سے بھی ہے اور each one of them belongs to a different department سب کے پاس الگ الگ department finance marketing sales HR corporate finance investment and operations but not necessarily in the same order یہ order same نہیں ہے سب الگ الگ order جائے کس طرح department الوٹ ہے اس میں لکھا ہے c to the right of g g جہاں بیٹھا ہے وہاں سے 30 ستھان پر c a right direction میں اس طرح سے پھر ان کے department الوٹ ہے اسے آپ carefully پڑھ لیجے اچھی طرح سے اگر آپ اس کی diagram بنا لیں گے پھر آپ سارے question کو ہم سے carefully solve کر سکتے ہیں جیسے first question پوچھ رہا ہے for which of the following department does b work b department نکل لہا ہے تو یہ figure بنا کے کریں گے solve تو یہ اس کے answer مل جائیں گے second question third question who sits to the immediate right of e e ke right میں کون بیٹھا ہیں fourth question fifth ایسی جس next question ہے یہ ہمارا پھر instruction ہے six questions ہے 12 question تک اس میں eight persons ہے اس کو آپ پڑھ کے solve کریں گے یہ instruction ہے instruction کے حساب سے figure اگر ہم draw کر لیتے ہیں تو ہمارے question بلکل صحیح ہوں گے six seventh eighth ninth tenth eleven and twelve student آج کے اس lecture میں اتن ہی ہے یہ آپ دونوں question important ہیں اور ان سے ہر طرح کا question ہم solve کر سکتے ہیں pdf کا link description box میں مہا سے اس کو دیکھ